گاؤں سکیترڈی میں شریف کرشنہ گوشالہ کا معاملہ ویوادوں میں آنے کے بعد کھٹا سرکار نجاج کے عدیش دیئے اس بارے میں حریانہ گوشالہ آئیوک کے ادھیکش بھانی را منگلہ سے خاص باچیت کے محصم وادہ تھا آنیل کمار نے ویوادوں میں آئی شریف کرشنہ گوشالہ کے معاملے میں گو سیوہ آئیوک نے سنگیان لیتے ہوئے جاج کے عدیش دیئے ہیں اس سمیح میں ساتھ ہیں گو سیوہ آئیوک کے ادھیکش بھانی را منگلہ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا عدیش دیئے ہیں مجھے میڈیا کے مادم سے جانکاری ملی کہ سکیترڈی کرشنہ گوشالہ میں کوئی گمن کا معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے لیکن میرے پاس سیدھی سیدھی کوئی سکایت نہیں آئی میں نے اس کے جانچ کے عدیش دیئے ہیں کہ بھی اس میں کیا معاملہ ہے کس کی غلطی ہے کتنا گمن کیا ہے کون نے کیا ہے اگر کوئی ایسا گمن کا معاملہ پائے گا ان کے خلاف میں مقدمہ درد کروائیں گے اور ہم نے ابھی اس کا لیٹر ای ڈی سی پنچکولہ اور اپنے ڈیپ ڈیرز کے انمیل ہسپرینڈی کو لکھا ہے کہ اس کی جو ہے دس دن کا اندر مجھے جان سے رپورٹ دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کتنا گمن ہے کس نے کیا ہے تو تاکہ ان کے خلاف کوئی کانونکاروی کی جا سکے منگلہ جی آپ نے سری کرشنا گو سالہ میں جو یوادیت معاملہ ہے اس پر سنگیان لیتے ہوئے آپ نے جانچ کی عدیش دیتی ہے تو جانچ رپورٹ کب تک آ جائے گی اور کب تک گو سیوہ آئیو اس پر کاروائی کر دے گا میں نے اپنی لیٹر میں دس دن کا سمیح دیا ہے مجھے امید ہے کہ دس دن کا ندر مجھے پاس اس کی ساری جانچ رپورٹ آ جائے گی اور جو سچائی اس میں ہے اس سب آ جائے گی اور جو سچائی آنے کے بعد جو بھی دوسری لوگ ہوں گے ان کے خلاف آئیو کے مادم سے بھی اگر کوئی کانون کاروائی کرنے کی آوازکتر وہ بھی ہم کریں گے اور اگر کوئی کورٹ میں یا کئی بھی جریشتار کو یہ کرنا ہوگا تو وہاں بھی ہم یہ ساری کاروائی ان کے خلاف کریں گے جن کے خلاف جہاں چاہ دیس میں کمیاں پائے جائیں گے یہ تھے میرے ساتھ گو سیوہ آئیو کے ادھیاکس بانیرہ منگلہ انہوں نے کہا ہے کہ سری کرشنا گو سالہ کا معاملہ ان کے سنگیان میں آیا ہے اور انہوں نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے جانچ کے ادیش دے دیئے ہیں جس کی ریپورٹ دس دن کے اندر آ جائے گی اور اس کے بعد جو بھی دوسری ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیمروین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹرنیوی چنڈگا